اسلام علیکم میریوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیالیت سے ہوں گے آج کی جو بری ریسپی ہے وہ ہے چکن بون لیس ہانڈی اس کے لئے جب مجھے انگریڈینس چاہیے وہ ہوں گے پیاس دو کھر میں نے لیا ہے میڈیم سائز کے پیاس لینے آپ نے بڑھے لینے تو آپ ایک لینے اگر آپ میڈیم سائز کے لینے لینے تو آپ نے دو پیاس لینے پھر اس کے بعد مجھے چاہیے ہوگا گرم مسالہ آپ نے گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد مجھے چھوٹی سائز کی ہے تو آپ نے پانچ لینے اگر آپ پاس بڑی ہے تو آپ نے چار بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد دو ٹیماتر کو میں نے چاپ کر لیا اور ایک کپ دہیر اس کے بعد مجھے وان ٹی سپون یا وان ٹی سپون ایس پر یو ٹیسٹ اگر کلسن کا پیسٹ رہیے میں یہ ساری انگویڈینس ہاف کے لیے چکن کے لیے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے چکن کی کونٹیٹیز زیادہ کرنی ہے تو یہ سب کچھ ڈبل ہوگا ٹھیک ہے ہاف کے لیے مون لے سٹیکن میں نے لیا ہے اس کے بعد مینے پاس ہے یہ دھنیا پاؤڈر یہ تھوڑا سا میں یوز کروں گی اس کے اندر آپ آرموچھ ہاف ٹی سپون دھنیا پاؤڈر چاہیے ہاف کک مجھے کوکنگ آئل چاہیے پیاس کو فرائی کرنے کے لیے وان ٹی سپون میں نے یوز کرنے ہیے کسوری میں تھی ہاف ٹی سپون مجھے چاہیے ویٹ چیلی پاؤڈر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون خلدی پاؤڈر یہ آپ لوگ قوانٹیٹی ان کی زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس پر یوز کریں سو یہ سب انگیوریاں اس میں چاہیے چکن بون لیس ہانڈی بنانے کے لیے سو لیسٹار سب سے پہلے میں نے کرائی لیا اس میں ایڈ کرنا ہے اویل اویل ایڈ کر دیا اویل ایڈ کر دیا اویل ایڈ کرنے کے پاس میں ڈاگو ہی پیاز ایک کپ کے برابر پیاز لینا ہے دو اپنے انیونس لینا ہے اس کو لمبائی میں سلائس کرنا ہے جب جیسے ہی سارا گورڈن براؤن ہوگا تب تک میننے کو پھائی کرنا ہے پیاز بولڈر براؤنگ ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے اٹھ کرنے ہاں تماماٹر سو اب یہ چوانٹر میں نے اٹھ کرنے ہاں اس کے اندر موسیقی 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 موسیقی